ڈاکٹر سعید الہی صاحب یہ یہاں پر اگر ہم اس انڈویجول کیس کو انیلائز کریں تو یہ ایک ریزیڈنشل ایریا ہے ریزویا سوسائٹی ہے ریزیڈنشل ایریا ہے اس میں پانچویں منزل بنائی جا رہی ہے کیا یہاں پر عوام کی جان کا سودہ ہو رہا ہے ریزیڈنشل ایریا میں پانچ پانچ منزل کے گھر کیا کامن ہیں کیا اجازت دے دینی چاہیے کیا یہ نوٹیفائی نہیں کرنا چاہیے تھا اس بلڈنگ کے ریزیڈنٹس کو یا اس کے نیبرز کو کوئی ایسی آثورٹی نہیں ہے ماہاں پر کس طرح سے اجازت مل گئی اس وقت یہ جو ایشو ہے یہ پورے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں اس طرح کے حادثات آئے دن ہوتے رہتے ہیں کراچی میں لہور میں اور بہت سیدر آباد میں ملتان میں پشاور میں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ایک نئی جہت یا نیا لفظ دنیا میں یاد ہوا ہے اربن ڈیزاسٹر کہ جو اگلا ڈیزاسٹر آ رہا ہے کلائمٹ چینج کے بعد طوفان کے بعد دلدلے کے بعد کلائمٹ چینج کے بعد وہ اربن ڈیزاسٹر ہے اور اربن ڈیزاسٹر یہی ہے کہ جو شہر کا پھیلاؤ ہے اس کی پلیننگ ہے اس کی گورننس ہے وہ تواہ و برباد ہوئی ہے اور جو ابھی بالکل رائٹلی سیڈ کہ مین ریزن اس کی کرپشن ہے وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں وہ چند ٹکوں کے اگینسٹ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں جس سے انسانی جانے ضائع ہوتی ہیں لہور اندرونے شہر میں آپ دیکھ لیں یہاں بھی یہی صورتحال ہے کراچی کیونکہ بہت بڑا شہر ہے اور وہاں پر آبادی بڑھتی جا رہی ہے بلکہ پندرہ سو امارتوں کو خطرناک قرار دے دیا گیا ہے حکومت کے جانب سے میرا خرار یہ پندرہ سوار ہیں یہ تو پندرہ ہزار امارتیں ہوگی یہ کوئی نوڈس نہیں لے گا یہ اسی طرح ہی امارتیں گرتی رہیں گی پروگرام ہوا کریں گے چیما صاحب میں یا اور اس طرح کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ اپنے کلمات ادا کیا کریں گے اور چلے جایا کریں گے کیونکہ جو ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اگر ستر سال میں یہ سبق نہیں سیکھا تو میں نہیں سمجھتا کہ چند دنوں میں یہ لوگ راہ راست پر آ جائیں گے اس کے لئے پوری قوم کو اٹھ کھڑا ہونا ہوگا